السلام علیکم کیسے ہیں جی آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک تھاک ہوں گے اور میں بھی اللہ کا شکر ہے بلکل ٹھیک ہوں اور میری دعا ہے کہ آپ سب بھی اپنے گھروں میں خوش اور آباد رہیں تو جی ویڈیو شروع کرتے ہیں یہ کچھ گروسری میں نے کی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دو سابن ہاتھ دونے والے لئی ہیں اور اس کے ساتھ یہ سنسلک کا شیمپو لئی ہے کیونکہ میں یہ یوز کرتی ہوں مجھے یہ اچھا لگتا ہے اور اس کے بعد میں نے یہ چکن پاوڈر مسالہ لئی ہے اور اس کے بعد یہ موہ کی دال لئی ہے چنے لئی ہے اور دو پیکٹ چاول کی لئی ہے حلدی لئی ہے اور یہ سرخ لوبیہ لئی ہے راجمہ اور اس کے بعد لیمن میکس کے ایک بوٹل لئی ہے اور ایک بوٹل نیل کی لئی ہے اور یہ چھوارے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ جو کمر میں درد وغیرہ ہوتا ہے تو اس کے لئے بہترین ہے تو لے تو آئی ہوں آپ دیکھتی ہوں لیتی بھی ہوں کہ میں اس معاملے میں بہت آلسی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے دراصل مجھے پتہ نہیں کیوں زیادہ کمر میں پین کبھی کبھی ہوتا ہے تو مجھے سب کہتے ہیں کہ میں گوش وغیرہ یا کوئی چیزیں ایسی نہیں کھاتی تو اس وجہ سے بھی شاید مجھے پین شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد بچوں کے بعد عشق کے بعد تو بہت زیاد اس کے بعد اب بھی مجھے فیل ہونا شروع ہے تو اب تو ماشاءاللہ جو بڑی ہے وہ ساتھ آٹھ سال کی اور جو چھوٹی ہے وہ چھوٹی ہے تین ساڑھے تین سال کی ہے لیکن اب بھی مجھے درد فیل ہو رہا ہے پہلے تو مجھے درد فیل نہیں ہوتا تھا لیکن اب بھی درد بہت فیل ہو رہا ہے تو اس لئے مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ کمر کے درد کے لئے بلکل ٹھیک ہوتے ہیں تو اچھا جی یہ چیزیں لیتیں اور اس کے بعد جو ہے میں نے جیسے ہی مطلب دیکھا کہ سارے ڈبوں میں ڈال کے جو بھی ڈبے خالی وغیرہ تھے وہ اس میں ڈال کے رکھ دیا اور یہ جو ہے نا سرخ لوبیہ راجمہ اسے میں نے آدھا نکال لیا اور آدھا جو ہے میں نے اسی طرح بند کر کے رکھ دیا کہ میں پھر کسی دن میں نہ لوں گی اب اسے کیا ڈبے میں رکھنا اور چاول جو ہے وہ چاول والے ڈبے میں رکھ دوں گی اور یہ جو جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ایک جگہ رکھ دیں تو پھر بھی یاد رہتا ہے کہ یہ چیزیں پڑی ہوئی ہیں یا یہ چیزیں خ اسے رکھ رہے ہوں ڈبے میں ڈال کے رکھ رہے ہوں پھر اسے ریفل کرنا جو ہوتی ہے نا مسالہ باکس اس میں ریفل کرنا تھوڑا سا ایزی رہ جاتا ہے اور جتنی بھی ڈالے وغیرہ لائی تھی مطلب چنے لائی تھی دال موں کی لائی تھی وہ سب میں نے ڈبے میں ڈال کے رکھ دیا کیونکہ پھر ایسا ہوتا ہے نا کہ ایزی رہتا ہے اچھا اس کے بعد میں نے دیکھا میں نے کہا نہیں کچن بھی بہت زیادہ خراب ہوئے تو چلے کچن کو بھی میں کلین کر لیتی ہوں کیونکہ کچن بھی دور مٹی کے وجہ سے بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا تو سب سے پہلے جو ہے میں اچھی طرح کچن کلین کر رہی ہوں اور کچن کلین کرنے کے ساتھ ساتھ ساف کر کے ڈبے وغیرہ جو ہے وہ بھی رکھ رہی ہوں اور یہ چاول کا جو ڈبت تھا نا پہلے بھی اس میں چاول وغیرہ پڑے ہوئے تھے تو اسی میں میں نے دوبارہ چاول ڈال کے رکھ دیئے کہ تھوڑا ہی ہوگا نکالنا کیونکہ الگ جگہ رکھ دونا پھر انسان بھول جاتا ہے کہ کہ کہاں پڑے ہیں تو اس لیے میں بہتر سمجھتی ہوں کہ اس طرح ہو جاتے ہیں جو مطلب یہ اگر میں نے دو قسم کی چاول گھر میں رکھ ہوتے ہیں جو ریگولر اپنے گھر کھانے کے لیے ہے وہ الگ رکھ ہوئی ہیں اور جو کوئی مہمان وغیرہ آ جائے تو وہ الگ رکھ ہوئی ہیں کیونکہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ عام روٹین میں تو آپ کو بتا ہے اتنے مہنگے اب چاول اتنے مہنگے ہو چکے ہیں کہ عام روٹین میں تو اتنے مہنگے چاول کھائے نہیں جاتے ہیں عام روٹین کے لیے تو میں ہلکا جو چاول ہوتا ہے وہ لاتی ہوں اور جو مطلب سستہ تھوڑا سا پڑ جاتا ہے وہ لاتی ہوں لیکن کوئی مہمان وغیرہ ہو یا کوئی ایسا کوئی خاص فنکشن وغیرہ ہو یا بنانے ہو تو پھر میں وہ الگ سے میں نے اور اسی ڈبے کی نعمت جو نیچے والی سائیڈ اس پر میں نے رکھ ہوئی ہیں وہ جو مہمان وغیرہ یا کوئی فنکشن وغیرہ کے لیے بنانے ہو تو تو اسی میں میں یہ جان ڈال کے رکھ لیتی ہوں کیونکہ اب آپ کو پ ہوتا ہے کہ ویسے بھی ہمارے منتلی تقریباً چار تین چار پانچ کلو چاول لگ جاتے ہیں تو اس طرح پھر میرے لیے مسئلہ ہوتا ہے کہ مجھے ایسی نہیں لگتا کہ اس طرح میند کرنا مشکل ہو جاتے ہیں اچھا جی یہ ایک ڈبے میں نے چاول رکھے ہوئی ہیں جو ہوتا ہے نا زردہ پلاو وغیرہ زردہ چاول جو ہیں وہ پلاو کے زردہ جو ہے وہ بنانے کے لیے اور ایک میں جو جو گندم کا ہوتا ہے دلیا وہ رکھا ہوا ہے تو یہ ساتھ جو بڑے ڈبوں میں چیزیں پڑی رہتی ہیں تو پھر ایسی رہتا ہے جب بھی کوئی چیز بنانی ہو تو دلیا وغیرہ یا اس طرح کو جو چیز بنانی ہو پھر ایسی تو آج اتری چیزیں گندی ہو گئی تھی کیونکہ کافی دنوں سے میں نے کچن جو ہے کلین نہیں کیا تھا تو مجھے بہت فیل ہو رہا تھا کہ نہیں بہت زیادہ گند بننا ہوا ہے تو اس لئے میں نے سارا اچھی طریقے سے کلین کر لیا کیونکہ ساتھ ساتھ میں نے کہا چلے میں گروسری سیٹ کر رہی ہوں تو یہ مکمل تو گروسری نہیں تھی کیون کیونکہ میں جو چیزیں لائی تھی وہ میں نے سیٹ کر دی ہیں کیونکہ اتنا میرے پاس فیلال اتنی تھے پیسے تھے تو میں نے کہا چلے جو چیز میں امی کی طرف ایسے اچانا گئی تو میں نے کہا چلے میں واپسی پر آئی تو میں نے کہا چلے کیشن کیری تھی تو میں نے سوچا کہ چلے جو چیزیں مل جاتی ہیں دالے وغیرہ کیونکہ یہ میں دالیں چاول اور اس طرح جی چیزیں ہیں وہ میں ایک الگ جگہ سے لیتی ہوں اور جو الگ چیزیں ہیں سابند صرف وغیرہ یا اس طرح کی چیزیں ج ہے وہ میں ایک الگ جگہ سے لیتی ہوں تو اس لئے مجھے لگتا ہے کہ جیسے جیسے وہ پھر بجٹ مینج ہو جاتا ہے تو یہ ساری جگہ میں نے اچھی تری کسی کلین لکھا لی کیونکہ پھر گند بن جاتا ہے اور بہت زیادہ اگر بکھرا پڑا رہے نا تو وہ بہت زیادہ کلین کرنا اور مجھے لگتا ہے کہ بہت زیادہ دینے والا کاؤں ہوتا ہے تو اس لئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ساتھ ساتھ کلین کرتی رہوں تو اس سے ایسا ہوتا ہے نا کہ بچوں والا گھر ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کی پھر ہوتی ہے اور ٹنشن وغیرہ رہتی ہے تو اس لئے میں بہتر سمجھتی ہوں کہ ساتھ ساتھ کلین ہوتا رہوں اور ساتھ ساتھ مینج کرنا پھر ازی رہتا ہے اچھا جیسے تھب کلین ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ میں نے یہاں ٹیشو رول رکھتی ہوں وہ بھی اچھی طرح کلین کر دی ہے کیونکہ دون مٹی کی وجہ سے یہ بہت خراب ہوتا ہے اور یہ ٹیشو رول جو ہے نا یہ میں پچھلی دفعہ لائی تھی گروسری میں لائی تھی تو ابھی اسے میں نے کھولا کیونکہ وہ پچھلا ہی چلتے کیونکہ بچوں کو یوز کرنا ہو یا میرے ہزمن کو ضرورت ہو تو پھر وہ اس طرح لے لیتے ہیں ورنہ جو ہے وہ اتنا خاص یوز تو نہیں ہوتا لیکن مطلب میں رکھی رہے اپنے پاس رکھ لیتی ہوں کیونکہ پھر اگر کوئی چولے بغیرہ میں یا کوئی ایسا استعمال کرنا ہو تو استعمال کرنا ایسی ہو جاتا ہے اچھا جی بلکل کچھ اچھی طریقے سے کلین ہو چکا ہے اور یہ کیونکہ یہ صبح کا ٹائم تھا تقریبا دن کا ابھی دن کا کھانا بنانے لگی ہوں تو شام کو یہ کچھ میرے ازمن کا دل چاہ دو ہم نے پکوڑے تھوڑی سے بنایا تھے تو اس ہی کڑائی میں میں بنا رہی آلو پالک بنا رہی تھی تو سوچا آپ کے ساتھ بھی ویڈیو شیئر کرتی ہوں تو اس کے بعد میں کھانا بنانے آگئی اور یہ دن کی مطلب ہے کلپ ہے کیونکہ دن کا کھانا بنایا تھا تو یہ ویڈیو میں بنا رہی ہوں اچھا جی اس کے بعد جو ہے میں نے اچھی طریقے سے پیاز ڈالیں اور پیاز کو اچھی طرح فرائی کر لیں کیونکہ بہت زیادہ پیاز جو ہے وہ سرخ بھی نہیں ہے اور بہت زیادہ کچھ بھی نہیں کیونکہ مجھے ساغ میں جو ہے بہت زیادہ سرخ جو پیاز ہیں وہ اچھی نہیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے پرس نہ لی ایک اپنے ذاتی طور تھی کہ نہیں پیاز جو ہے وہ زیادہ ریڈ نہیں ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو ہے میں نے کچن کلین کیا اور کچن کلین کرنے کے بعد میں نے شاور وغیرہ لیا کپڑے وغیرہ دو اس کے بعد میں کھانا بنانے تو کیونکہ یہ صبح کا ٹائم جو ہوتا ہے اس طرح ہوتا ہے کہ بھاگہ دوڑی میں ہوتا ہے اور مجھے صبح ہی کھانا بنانا دن کو ہی کھانا بنانا شام کے ٹائم مجھے کھانا بنانا بلکل آل سی پن سے لگتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بلکل کھانا بنا ہوا ہی نہیں شام کے ٹائم کیونکہ شام کی ٹائم ٹائم بھی بہت کم ہوتا ہے اور اگر کھانا بنانے لگ جاؤ تو پھر تو اللہ ہی معاف کرے کہ انسان کا کیا ہوگا اچھا جی اس کے بعد میں نے یہ ٹاماٹر کاٹ کے ڈال دی ہیں اور ٹاماٹر جیسے الکے سے فرائے ہوں گے تو اس کے بعد تو اس کے بعد میں نے یہ لیسن کا جو ہے پیس وہ ڈال دی ہے تھا اور وہ فرائے ہوا ہے اچھی طرح اسے بھی فرائے کر لیا اور اس کے بعد جو ہے نمک میرچ وغیرہ جو بھی مسالے وغیرہ ہیں وہ سب میں نے ڈال دی ہے تو نمک میرچ حلدی اور یہ میں سوکی جو کسوری میتھی ہوتی ہے وہ بھی میں ڈالتی ہوں کیونکہ جو ہے وہ سب میتھی نہ ہو تو اس میں اگر یہ ڈال لیں تو بالکل بھی ایسا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے فرش میتھی ڈالی کیونکہ اس کا بھی ٹیسٹ وہ خوشکو یا مطلب وہ سبز وہ ایک ہی سا مطلب ہوتا ہے فیل ہوتا ہے کیونکہ میتھی تو میتھی ہے تو اس سے اتنا اچھا بھی ٹیسٹ آتا ہے اچھا جی اس کو بھی میں نے بھون لیا اور اس کے بھوننے کے بعد جو ہے سارے مسالے کو بھی اور اس کے ساتھ ساری چیزیں میں نے اچھا طرح بھون لیا اور اس کے بعد جو ہے میں نے آلو ڈال دیا اور آلو کو بھی اچھا طرح فرائی کالیوں گے سارے فرائی بھون لوں گے کیونکہ آلو بھون جائیں تو پھر وہ جو ہوتا ہے وہ کچھا کچھا سا ٹیسٹ جو ہوتا ہے کیونکہ میں نے آلو بھی بڑے بڑے کاتے تھی کیونکہ یہ پالا کے ساتھ جو ہے نا پالا کے پانی میں جو ہے وہ اچھی طرح گل جائیں گے کیونکہ آلو جو ہے نا وہ اچھی طرح بھون جاتے ہیں تو پھر ان کا ٹیسٹ جو ہوتا ہے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ تھوڑا سا میں نے پانی کا چیٹہ لگایا اور آلو کو جو ہے نا مسالہ تھوڑا سا مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ جلنا شروع ہو گئے تو اس لئے میں نے تھوڑا سا پانی جو ہے نا وہ ڈال دیا اور اچھی طرح سے آلو کو بھی نا ایک جان ہو جائیں گے پھر مسالے کے ساتھ اور یہ دیکھیں جی بالکل آلو فرائے ہو چکے ہیں وہ پھر جو ہوتا ہے نا وہ مطلب پھیکا پھیکا سا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ نہیں آتا اس سے تھوڑا اچھا ٹیسٹ آتا ہے اچھا جی اس کے بعد جو ہے میں نے اسے تھوڑی دیر ڈاکے رکھا ہے کیونکہ پالک جو تھی وہ میرے پاس فریز تھی کیونکہ فریش نہیں تھی کیونکہ میں نے ساتھ ہی بتایا ہے میں فریز کر کے رکھ دیتی ہوں پالک جیسے ہی لاتی ہوں تو بوائل کر کے اور اس کے بعد فریز کر کے کیونکہ ابھی تو تھوڑا موسم چینج ہوگی ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کافی دنوں بعد اگر بنائے جائے تو اس سے بہتر ہے کہ اگر آپ فریز کر کے رکھ دیں تو وہ ٹھیک رہتی ہے اچھا جی یہ جو ہے میں اسے میں ہلکی آنچ پہ کر کے رکھ دوں گی کیونکہ یہ پھر اپنا پانی وغیرہ چھوڑے گی تو اچھی طریقے سے مطلب ایک جان ہو جائے گی اور جو آلو وغیرہ میں جتنی بھی قصر وغیرہ یا جو گلنے ہوں گے وہ گل جائیں گے اور میں اس کے ساتھ اس کو ہلکی آنچ کر کے آٹا گوننے چلی گئی تھی کیونکہ میں نے سوچے کہ میں آٹا بھی گوننے دوں یہ تقریبا دن کا کہن تھا کیونکہ آج میں نے پہلے آٹا نہیں گوننے پہلے سالن بنانے آگئی کیونکہ میں نے کہا میں آٹا گوننے دوں گی تو بہت لیٹ ہو جائے گا پھر سالن تو اس لئے میں پہلے آٹا گوننے چلی گئی تو یہ جی اچھی طریقے سے جیسے میں نے آٹا وغیرہ گوننے دا تو اس کے بعد یہ دیکھیں اتنا اچھا مطلب ہو گیا آلو جو ہے نا پانی وغیرہ اور اس کا اتنا اچھا خوشک ہو گیا تو اس کے بعد جو ہے یہ پکتی رہے گی اور جو ہے نا مطلب ہو وغیرہ جو ہوں گے وہ بھی گل جائیں گے اچھا جی اگر آپ کو میری ویڈیو میں کہیں بھی کچھ بھی اچھا لگتا ہے تو پلیز ایک لائک دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا آپ کی سبسکرائب آپ کی لائک کی مجھے بہت ضرورت ہے آپ کی سپورٹ کی مجھے بہت ضرورت ہے پلیز میرے چینل کو کوئی بھی اگر دیکھے تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ میں ویڈیو کیسے مناتی ہوں پلیز کومنٹ کیجئے گا اور مجھے کومنٹ ضرور بتائے کیجئے اور یہ جو ڈکن میں آٹے کے پانی کے نشانے انہیں ایک نور کیجئے کیونکہ میں دست جلتی سے آئے کہ میں نے کہا کہ نہیں جل وغیرہ نہ جائے تو خود سے نشان پڑ گئے ہیں تو بس جی یہ آلو پالک تیار ہو گئے ہیں تو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجئے گا اور اس ایک ساتھ میں آپ کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں تو یہ ہے جی فائنل لگ تو میں اجازت چاہتی ہوں آپ سے پھر ملوگ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ